ہندوستان کا ایک ایسا مضبوط فنکار قلمکار شاعر جسے ایسد بستوی کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں جنہوں نے اپنے غزل میں باتیں ایسی کی کہ اگر ہمارے حالات دکھنے ہوئے ہیں اگر ہمارے حالات ناسازگار ہیں تو انہوں نے سازگار بنانے کے لیے جو بہتر مشورے ہو سکتے ہیں جو بہتر باتیں ہو سکتی ہیں حکومت ہند تک انہوں نے اپنے غزل کے ذریعے باتیں پہنچائی یقیناً قابل مبارک بات ہیں حسد بستوی صاحب جن کے چار بسرے پوری دنیا عدب میں بہت محبت کے ساتھ لوگ پڑھتے ہیں اور محبت کے ساتھ لوگ سنتے ہیں کہ اگر خاموش رہتا ہوں تو غیرت مات ڈالے گی اگر خاموش رہتا ہوں تو غیرت مات ڈالے گی اگر سچ بول دوں گا تو حکومت مات ڈالے گی بہت خوشیار رہنا ہے یہاں ہندو مسلمہ کو لڑا کے آپس میں ورنہ سیاست مات ڈالے گی لڑا کے آپس میں ورنہ سیاست مات ڈالے گی آپ کے خوبصورت سماتوں کے حوالے ہندوستان کے مشہور شاعر علی جناب عصد بستوی صاحب کہ علی جناب عصد بستوی صاحب کو استعاد بچرے کے ساتھ میں آواز دیتا ہوں کہ محبتوں کے سفر میں جب جب تباہ ہو ہندھیوں کا تو انجام اس کا ظلمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اور یہ دنیا نفرتوں کے آخری اسٹیج بھی ہے علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے آپ کے مہمان شائر زوردار تعلیوں سے استقبال کیجئے تمام ہاتھیں تعلیہ بجنی چاہیئے آپ کے خوبصورت سماعتوں کے حوالے ہندوستان کے مشہور علمکار فرنکار عدیب شائر علی جناب عصد بستویس اسلام بھائی 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 تعلیہ بڑھانے کے لیے اس لیے گھرے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس وقت شائروں کے لیے تعلیہوں کی اہمیت لیسی ہے جیسے کرونا پوزیٹیو بریزوں کے لیے کرونا وایکس تھی تو تھوڑا سا بجاتے ہو جاتے رہیں گے تو ہم شائروں کا جو عادت پڑی ہوئی ہے کہ تعلیہ بجیں گی تو اس ماحول میں ہم تھوڑی دیر پڑھ لیں گے تھوڑی آپ کا خدمت کر لیں گے بہت 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 بارک بات پہش کرتا ہوں بھائی رئیس صاحب کو بھائی اکبال صاحب کو لال محمد صاحب کو کہ انہوں نے اتنے عزمشان مشاعرے کے تمام کیا آج کے اس مشاعرے میں میری شرکت چھوئی تھی صرف اس لیے ہوئی تھی کہ عزیزم طروی صاحب کو نئی زندگی کے لیے میں مبارک بات دوں میرے سامنے تو نہیں ہیں لیکن میری دعائیں ہیں ہم تمام شورہ کے طرف سے کہ اللہ ہوتے خوش رکھے آنے والی زندگی میں امیں ٹھیر ساری خوشیاں تا کرے بظاہر مجمع بہت بہت کم ہے لیکن آپ ایسا محسوس کریں کہ ہندوستان کا سب سے بڑا شائر آپ کے سامنے ہے اور میں محسوس کرتا ہوں کہ ہندوستان کا سب سے بڑا مجمع میرے سامنے ہے یہ رشتہ میرے اور آپ کے درمیان ہوگا تو مجھے پڑھنے میں اچھا لگے گا آپ کو سننے میں اچھا لگے گا حالکہ میرے پاس نہ تو مضمی الحیات جیسا لہجہ ہے نہ تو مہین اور حرکتی جیسی بڑی شائری ہے لیکن مجھے بھروسہ ہے آپ کی سماعتوں پر کہ آپ کی سماعتیں بڑی ہیں انشاءاللہ جتنی دیر میں آپ کے سامنے ہوں آپ پھر ساری دعائیں اور محبتیں میرے دامن میں دیکھ کر مجھے رسول بلال ممبئی بھیجیں جائیں حضرین اگرامی اجازت ہو تو میں وہی سے پیشیری سفر کا آغاز کروں جہاں سے میرے بھائی اسلم نے چھوڑا تھا مرے خوبصورت نظامت فرما رہے ہیں اللہ میرے بھائی کو پھر ساری ترقیت آتا فرمائے بیش کروں رہے ہیں بہت شکریہ ایک خطرنا مہماری کے بعد ہم پروگرام ظاہر کی ایسا پڑھ رہے ہیں تو اتنی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جیسے ہم لال قلعہ بے مشاعرہ پڑھ رہے ہیں دبائی بے مشاعرہ پڑھ رہے ہیں اتنی خوشی محسوس ہے پروگرام کم ہو رہے ہیں اللہ کرے کہ وہی ماحول بن جائے وہی روزگار کا معاملہ بن جائے مشاعروں کا معاملہ بن جائے تمام جس طرح خوش رہتے تھے کاروباری حوالے سے اللہ کرے کہ وہی چہل پہلے میرے ملک میں آجا اس کرونا مہماری میں ایک چیز جو ہم نے سیکھی شوشل ڈسٹینسنگ اور تمام طرح طرح کی نئی چیزیں میں اسی حوالے سے ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ ملک جس ملک میں ہم جی رہے ہیں نفرتوں کے اس شٹیج پر ہے کہ واقعی اس کا علاج محبت کے سوا کچھ نہیں ہے میں چار مصروں سے اپنے شیری سفر کا آغاز کروں اللہ کرے کہ یہاں تمام لوگ بیدار ہوں مجھے لگے کہ میں زندہ قوم کے سامنے ہوں پیش کروں بتر خاصلہ عطا کریں زندہ بھائی زندہ بھائی تباہی سے بچانے کو میں جس صوبے سے آتا ہوں تر پردیش سے وہاں ایک چھوٹا موٹا الیکشن ہونے والا ہے مکھیہ کا پردھان کا لیکن علمیہ یہ ہے کہ اس الیکشن سے بھی ہندو اور مسلمان کر دیا جاتا ہے اللہ ایسے لوگوں سے بچائے ہمیں جو ہمیں آپس میں دھرم کے نام پر لڑانا جانتے ہیں ایسے لوگوں سے ہمیں بچائے جو ہمیں مندر اور مسجد کے نام پر لڑاتے ہیں اللہ کرے کہ ان کی ساجشیں ناکام ہوں اللہ کرے کہ ان کی منصوبیں ناکام ہوں اب چتنے لوگ بیدار ہیں تھوڑا جھوڑے میرے ساتھ وطن کو اور بھی زیادہ تباہی سے بچانے کو انہیں بیدار کرنا ہے ابھی جو لوگ سوتے ہیں وطن کو اور بھی زیادہ تباہی سے بچانے کو انہیں بیدار کرنا ہے ابھی جو لوگ سوتے ہیں کرونا وائرس کی ترہا ان سے بھی بچے ہم لوگ کرونا وائرس کی ترہا ان سے بھی بچے ہم لوگ ہمارے درمیاں جو نفرتوں کی بیجی بوتے ہیں ہمارے دین بہت اچھے زندہ بات زندہ بات ارے با 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 رئیس صاحب کے طرف سے نوازہ جا رہا ہے ماشاءاللہ ارے زندہ بات اصد بھائی زندہ بات شکریہ حضرت اگرامی اللہ سلامت رکھے رئیس بھائی کو پانسو کی نو اس بیروزگاری کے بعد ایسا رکھتا ہے جیسے پانچ ہزار کسی میں دے دیا اللہ سلامت رکھے رئیس بھائی جیسے بھائیوں کو میں نے جب پتا کیا کہ رئیس بھائی کرتے کیا ہیں اسلام بھائی نے بتایا کہ ان کا بس کا ٹراولز ہے میں نے کہا میں تو بس والوں کو دعائیں دیتا ہوں کرونا مہاماری میں جب سرکار نے ٹرینیں بند کر دی فلائٹیں بند کر دی یہ بس والے ہی تھے جنہوں نے ممبئی سے کلکرتہ سے اور دگر شہروں سے مزدوروں کو کام کرنے والوں کو ان کے گھر پہنچایا اس کے بعد سے تو بس والوں کی اور ٹرک والوں کی اہمیت کی عزت دلوں میں جو بیٹھے اللہ کرے کے لئے اہمیت اور عزت دلوں میں بہت اچھے زندہ بات کرونا وائرس کی ترہاں سے بھی بچے ہم لوگ آئے ہیں بابا کرونا وائرس کی ترہاں سے بھی بچے ہم لوگ ہمارے دل میں جو نفرتوں کی بیٹھ بہتیں ہیں بابا بابا ارے بابا بابا زندہ بات ہمارا ملک مشہور ہے اپنی قومی ایک جہتی کے لئے ہمارا ملک مشہور ہے پھنی گنگا جملی تہذیب کے لئے میں نے دیکھا آپ کی شادی میں کہ ہمارے ایک طرف ہمارے مسلم برادران ایک طرف ہمارے سخت برادران ایک طرف ہمارے غیر مسلم برادران میں نے کہا کہ ایسا ہندوستان ہونا چاہیے یقین ہے ایسا ہندوستان کے خواب ہمارے آباؤ ازداد ہمارے آباؤ ازداد نے ایسا خواب دیکھا تھا کہ اگر لال محمد کے گھر شادی ہو تو تمام غیر مسلم سکھ بھائی آپ اس میں بیٹھے ساتھ میں کھائے پیئے ایسا ہی ہندوستان ہونا چاہیے آپ نے وہ ہندوستان دکھایا یقیناً ٹی وی چینلوں پر جو ہندوستان دکھایا جاتا ہے ہمارا ہندوستان ایسا نہیں اور ایسد بھائی بڑی کرم فرمائی یہ ہے کہ یہ سب یہ جو ڈیکوریشن ہے مختار بھائی کنوینر ہے آج کی اس پرگام کے جو سامنے بیٹھے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے بلکل اللہ مختار بھائی کو ہراموتی بھائی کو تمام لوگ کو سلامت رکھے یہی تو اس ملک کی خوبصورتی ہے لیکن پانچ فیصد لوگ اس ملک کی خوبصورتی کو توڑ رہا چاہتے ہیں اللہ ان کے منصوبے ناکام کرے میں پیش کرتا ہوں چار مصرے اللہ کرے کی آج کا یہ میسج میں یہاں سے جاؤں تو تمام لوگ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ان کو لگے کی ایک شاعر آئے تھا جس نے ایک پیغام دیا اللہ کرے کی پیغام آج کی اس شادی کے مشاعرے سے بھورے ہندوستان میں آمد بیشت آمد عطا کریں نوازش محبت پیار کا عیسار کا پرچم تمہیں دیں گے آئے ہیں کیا گھر صورت پیغام ہے عصد صاحب زندہ بات میرا دعویٰ ہے ہر ایک زخم کا مرہم تمہیں دیں گے میرے گاؤں میں آج بھی جو فجر کی ازان ذرا لیٹ ہوتی ہے تو مسجد کے بغل میں ایک پنڈی جی کا گھر ہے موضوع سے پوچھتے ہیں کہ موضوع صاحب آج آپ کی ازان لیٹ ہوتی ہے اللہ ہے آپ کی ازان سن کر کے صبح بیدار پیتا ہوتا اتنا میرا خوبصورت دیش ہے پیشت آمد محبت پیار کا عیسار کا پرچھن تمہیں دیں گے محبت پیار کا عیسار کا پرچھن تمہیں دیں گے میرا دعویٰ ہے ہر ایک زخم کا مرہم تمہیں دیں گے لیکن پھر بھی ہم سب بھائی بھائی ہیں ہمیں تم گنگا جل دو اور ہم زمزم تمہیں دیں گے ہمیں تم گنگا جل دو زندہ باد ہے ست بھائی زندہ باد ماشاءاللہ سبحاناللہ محبت پیار کا چاندنی ٹری بھائی بھائی محبت پیار کا کے کئی آشرموں میں میں نے صرف ہی پیغام دیا اپنے غیر بھائیوں سے کہ آپ سے ہمارا رشتہ جو ہے الگ مذہب کا ضرور رشتہ ہے لیکن آپ سے رشتہ ہمارا اس بطن کا ہے اس مٹی کا ہے لڑانے والے لڑاتے رہیں گے لیکن ایسے تمام لوگوں سے ہمیں اشیار ہو جنا ہے چار بھائی چاہتا ہو ہندوستار کی تمام سکرلے لوگوں نے اشیار بھائی لگایا اپنی فیس بک پروفائل لگایا اسمبلی تمام جگہ اس شیر کو پڑھا گیا اللہ کرے کہ آپ کی سماتیں بیدار ہو جائیں ان چار بھائیوں پر اللہ کرے کہ آج کے مشاعرے سے پیغام پہنچ جائے وہی میرے چار بھائی میں سمجھتا ہوں دوستان کے مشاعروں کی ضرورت میں اس وقت کے تمام مشاعروں کی ضرورت میں پیش کرتا ہوں اگر خاموش رہتا ہوں تو غیر اتمار ڈالے گی اگر خاموش رہتا ہوں اگر خاموش رہتا ہوں تو غیر اتمار ڈالے گی اگر خاموش رہتا ہوں تو غیر اتمار ڈالے گی اگر سچ بول دوں گا تو حکومت مار ڈالے گی اگر خاموش رہتا ہوں میں نے کہا اپنے ان دو بھائیوں سے کہ آپ سے لڑائی ہماری اس ملک میں نہ کبھی ان دو بھائیوں سے تھی نہ ہے نہ رہے گی انشاءاللہ تعالی اس ملک میں تو ہمارے ہندو بھائیوں کا ہمارا رشتہ ایسا ہے جیسے کی تمام تمام رشتے جو ہم آپ اس میں یہاں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں آپ اس میں کاروبار کر سکتے ہیں آپ اس میں کھانا پینہ کھا سکتے ہیں اللہ کرے کی ایسا ہی میرا دوستان ہو جائے پیش کرنا ہم تارے خاصے ہیں اگر خاموش رہتا ہوں اگر خاموش رہتا ہوں تو غیرت مار ڈالے گی اگر سچ بول دوں گا تو حکومت مار ڈالے گی بہت ہوشیار رہنا ہے سب ہندو مسلمہ کو بہت ہوشیار رہنا ہے سب ہندو مسلمہ کو بہت ہوشیار رہنا ہے سب ہندو مسلمہ کو لڑا کر کرنا سیاست مار ڈالے گی لڑا کر کر بھرنا اقبال بھائی کے طرف سے اور تھاڑی کے تمام بھائیوں کے طرف سے یہاں تک کہ انعام بھائی بھی مجبور ہو کر اٹھ گئے ہیں اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے ارے بہت اچھے زندہ بات بہت ہوشیار رہنا ہے سب ہندو مسلمہ کو بہت ہوشیار رہنا ہے سب ہندو مسلمہ کو لڑا کر کرنا پس میں سیاست مار ڈالے گی اور حضرت گرامی جب ان آنکھوں سے ایسے مناظر دیکھے جاتے ہیں جب ان آنکھوں نے ایسے ایسے منظر دیکھے دلی کا حالیہ واقعہ آپ کے سامنے ہے تو ان تمام دوستوں کی اکابر و علمہ کی حضرت مولانا امان اللہ صاحبہ ایسے جیسے بزرگوں کی موجودگی میں ایک دعا ماننا چاہتا ہوں اپنے اللہ سے اللہ کرے کہ میری دعا قبول ہو جائے پیشت سب پھول یہاں مرجھاتے ہیں آہا تو پیار کی شبنم پیدا کر سب پھول یہاں مرجھاتے ہیں سب پھول یہاں سب پھول یہاں مرجھاتے ہیں تو پیار کی شبنم پیدا کر دو ٹوٹے دلوں کو یک کر دے ایسا کوئی مرہم پیدا کر دو ٹوٹے دلوں کو یک کر دے ایسا کوئی مرہم پیدا کر اگرے مسئلے پر ایک نام لوں گا اور مجھے امید ہے کہ اس نام کو سن کر آپ کی آنکھیں آنکھوں میں چمک آ جائے گی وہ نام آپ کے دلوں پر دستک دے تا میری آواز سے آواز ملا ہے مجھے مرکرم میرے بھائی جنب غیور یوی صاحب لکھنا اسے آپ کے اس مشاہرے کو سماد کرنے کے لئے ترشیف دکتے ہیں میرا بھائی اسلم پروانہ بڑی محنتیں کی ہیں اس نے اس مشاہرے کو سجانے میں سبارنے میں اللہ اس کی محنتوں کو کامیاب کرے میرے چھوٹے بھائی حافظ اکرام صاحب تمام ایسے لوگ ہیں تو انشاءاللہ مجھے اقین ہے کہ یہ مشاہرہ کامیابی کے آخری مرحلے تک پہنچے گا انشاءاللہ دادار بظاہر بہت کم ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں بیٹھا ہوا ایک ایک ہزار شخص کے برابر ہے پیش کرتا ہمتارے خاص پہنچے سب پھول یہاں مرجھاتے ہیں تو پیار کی شب نم پیدا کر دو ٹوٹے دلوں کو یک کر دے ایسا کوئی مرحم پیدا کر دو ٹوٹے دلوں کو یک کر دے ایسا کوئی مرحم پیدا کر اس ملک کے 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 دشمن کی عوقات بتانے کی خاطر اے میرے خدا ٹی پو جیسا سلطان تو ہر دم پیدا کر اے میرے خدا ٹی پو جیسا سلطان تو ہر دم پیدا کر اے میرے خدا ٹی پو جیسا سلطان تو ہر دم پیدا کر سب پھول یہاں مرجھاتے ہیں دو ٹوٹے دلوں کو یک کر دے ایسا کوئی مرحم پیدا کر دو ٹوٹے دلوں کو یک کر دے ایسا کوئی مرحم پیدا کر اس ملک کے 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 دشمن کی عوقات بتانے کی خاطر اے میرے خدا ٹی پو جیسا سلطان تو ہر دم پیدا کر آخری چار مصر پڑھ کر اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں وقت بہت ہو گیا ہے ہم لوگ کو بھی سفر کرنا ہے اور اس مشاہرے کا اختتام بھی ہونا ہے ان چار مصروں کی سرمائش کی تھی رئیس بھائی نے انہوں نے کہا تھا کہ وہ ضرور پڑھ دینا میرے خیال سے ہے نہیں لیکن میں پڑھ دینا چاہتا ہوں سوتے ہوئے لوگوں کو شاید پہرے دار نے لوٹ لیا آئے ہیں آپ کرونا مہاماری سے لڑ رہے تھے آپ کرونا مہاماری سے لڑ رہے تھے اور ہماری صاحب ریلوے کا سعودہ کر دیئے ائرپورٹ کا سعودہ کر دیئے کئی بڑی سرکاری کمپنیاں بیج دیئے تو ظاہر ہے کہ ایسے ماحول میں ایسا شیر کہنا پڑتا ہے اگر آپ کی ترجمہ نہیں ہو جائے تو اللہ کرے کہ آپ کی دعائیں مختار صاحب کے حوالے سے یہ شیر پڑھیں مختار بھائی کہا ہے بس سامنے بیٹھے ہیں مختار بھائی سوت ہوئے لوگوں کو شاید سوت ہوئے لوگوں کو شاید پہرے دار نے لوٹ لیا اچھے دن کا خواب دکھا کر کے سرکار نے لوٹ لیا سوت ہوئے لوگوں کو شاید پہرے دار نے لوٹ لیا انگریزوں نے بھارت کو پہلے ہی اتنا لوٹا ہے انگریزوں نے بھارت کو پہلے ہی اتنا لوٹا ہے انگریزوں نے بھارت کو پہلے ہی اتنا لوٹا ہے تھوڑا بہت جو کچھ تھا بچا وہ چوکیدار نے لوٹ لیا آرے یار کیا اچھا پڑھ دیا آپ نے چوکیدار نے لوٹ لیا بہت شکریہ مجھے پتا تھا کہ آپ بے دار ہو جائیں گے تو یہیں سے شروع کر دیتا اور ظاہر ہے کہ ایسی شاعری میرے پاس دو چار شیئر آف پڑھیں بہت اچھا ماحول بن گیا میں بلکل ماحول بن گیا ہے لیکن اب روح اردو عدب اردو عدب کے تاجدار جناب مزمیل آیا صاحب اور اللہ اللہ سوتے ہوئے لوگوں کو شاید پہرے دار نے لوٹ لیا اچھے دن کا خواب دکھا کر کے سرکار نے لوٹ لیا اچھے دن کا خواب دکھا کر کے سرکار نے لوٹ لیا انگریزوں نے بھارت کو پہلے ہی اتنا لوٹا ہے انگریزوں نے بھارت کو پہلے ہی اتنا لوٹا ہے تھوڑا بہت جو کچھ تھا بچا وہ چوکیدار نے لوٹ لیا تھوڑا بہت جو کچھ تھا بچا وہ چوکیدار نے یہ چاندی ٹریولز کے ڈائریکٹر بھی ہیں مالک بھی ہیں ابانی بھی ہیں سب یہی ہیں دعا کیجئے اللہ ان کی عمر دراز کرے اور ایک آفر یہ ہے ساتھ ساتھ کہ جتنے بھی شاعر آج کے اس مشاعرے میں شریک ہیں اگر ان کو کبھی چاندی ٹریولز کا سفر کرنا ہو تو فری آف گوشت سفر کر سکتے یہ مختار صاحب کے طرف سے آفر اللہ مختار صاحب کو سلامت رکھے چادری ٹریولز کو اور مزید بلندیوں پر لے جائے میں نے کہا تھا کہ میں ابھی بس والوں کی جو عظمت میرے دل میں بسی ہوئی ہے یقیناً ان پر افتگو کروں تو مجھے لگتا ہے کہ صبح ہو جائے گی لیکن ایسے لوگوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں اتا کر ان کی شورا نوازی کو ان کی عدب نوازی کو سلام پیش کرتا ہوں حضرین گرامی اگر آپ اجازت دیں تو چار مصرے میرے بڑے برشور ہوئے ہیں دیجے زوردار کالیوں سے اجازت دیجئے ایک پیشن گوئی کی طور پر میں نے دوہزار چودہ میں چار مصرے کہے تھے جب میں نے وہ شیر کہا تھا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ حسد بستوی پاگل ہو گیا ہے ہماری جو سرکار بنی ہے اس میں تو وعدے کیے گئے ہیں کہ ہماری سرکار آئے گی تو اچھے دن آ جائیں گے اس ملک میں کالا تھن واپس آ جائے گا مسلمان بچوں کے ایک ہاتھ میں کمپیوٹر ہوگا دوسرے ہاتھ میں قرآن آ جائے گا اس ملک کے تمام نوجوانوں کو روزگار مل جائے گا لیکن یہ کیسے شاعری کر رہا ہے یہ تو اس کا اُلٹا بول رہا ہے لیکن اللہ نے میری پیشن گوئی کو صحیح کیا آپ نے دیکھا کہ اس ملک میں بے روزگاری کا معاملہ کیا ہے آپ نے دیکھا کہ اس ملک میں اس ملک کی جی ڈی پی کا عالم کیا ہے آپ نے دیکھا کہ اس ملک میں مہگائی کا عالم کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ چھ سال کے بعد جب لوگ اپنے آپ کو تھگا ہوا محسوس کرنے لگے جب لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ہمیں بے اپور پر آیا گیا تب کہا کہ ہاں واقعی اسد نے صحیح کہا تھا دوہزار چودہ میں اشیر آپ اجازت دیں تو اشیر پڑھ دیتا ہوں اتا کہیں اشیر بھائی خزانے کو وہ اکرتی سمجھ کر پیچھ جالے گا خزانے کو وہ اکرتی سمجھ کر پیچھ جالے گا وہ چندن کو اگر بٹی سمجھ کر پیچھ جالے گا ارے یار زندہ بات زندہ بات باشد بھی اللہ اللہ سلامت رکھے اللہ آپ کی سماتوں کو سلامت رکھے پیش کر پیش کر پیش کرسی یہاں رکھے دیں اسد بھائی میٹیریل سمجھ کر پیچھ ڈالے گا وہ چندن کو اگر بٹی سمجھ کر پیچھ ڈالے گا حکومت ہم نے اپنی دے دی ہے ایک چاہے والے کو حکومت ہم نے اپنی دے دی ہے ایک چاہے والے کو ہمیں وہ چاہے کی پتے سمجھ کر پیچھ ڈالے گا ہمیں وہ چاہے والے کو یہ اب رنگ پکڑ رہا ہے پڑھیں حسد بھائی رئیس بھائی کی محنت وصول آج کے اس مشاعرے کا مقصد کامیاب بالکل بالکل اللہ سلامت رکھے میں پیش کروں عمران بھائی نیتا ہے میں شاعر ہوں سمجھ کر پیچھ ڈالے گا حکومت ہم نے اپنی دے دی ہے ایک چاہے والے کو حکومت ہم نے اپنی دے دی ہے ایک چاہے والے کو ہمیں وہ چاہے کی پتے سمجھ کر بیچھ ڈالے گا ہمیں وہ چاہے کی سمجھ کر بیچھ ڈالے گا بہت اچھی تشبیحی شاہد جو رہے ہیں اور رئیس بھائی اجازت دیں تو چار مسلے آؤٹ پڑھ دیتا ہوں آرے سب اس وقت ہندوستان میں بسنے والے تمامے سو تیس کروڑ لوگ چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتے ہوں وہ اس ملک میں امن چاہتے ہیں وہ اس ملک میں سکون چاہتے ہیں وہ اس ملک میں شانتی چاہتے ہیں لیکن اس ملک میں امن کیوں نہیں ہے اس ملک میں شانتی کیوں نہیں ہے اس ملک میں سکون کیوں نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے 핑چار مسلے پڑھنا چاہتا ہوں آلے گا اس سے بھی خصوصی توجہ کا طالب پیش جو ہے شاہی خزانہ اس پہ کنجوسوں کا قبضہ ہے جو ہے شاہی خزانہ اس پہ کنجوسوں کا قبضہ ہے جو ہے شاہی خزانہ اس پہ کنجوسوں کا قبضہ ہے ہر ایک شعبے کے اندر آج جاسوسوں کا قبضہ ہے جو ہے شاہی خزانہ اس پہ کنجوسوں کا قبضہ ہے ہر ایک شعبے کے اندر آج جاسوسوں کا قبضہ ہے ہمارے ملک میں چینوں سکوائے تو کیوں آئے اب سن کے بتانا اگلا مصرہ جو ہے شاہی خزانہ اس پہ کنجوسوں کا قبضہ ہے ہر شعبے کے اندر آج جاسوسوں کا قبضہ ہے ہمارے ملک میں چینوں سکوائے تو کیوں آئے ہمارے ملک میں چینوں سکوائے تو کیوں آئے ہمارے ملک بھارت پر تو بنحوسوں کا قبضہ ہے